موسیقی تو کیا ہم محنت نہ کریں یا محنت کریں تو پھر کیا کیسے پر چلے گا کہ ہم جو ہیں ہمارے ہاتھ میں کتنا ہے اور اللہ تعالی کیا کر رہے ہیں یہ بیسک کنفیوزن ہے جو کہ وہ علی احادیث یا وہ علی اقوال یا وہ علی آیات پڑھ کے ایک مسلمان سوچتا ہے ہمیشہ کہ رزق کے ذمہ دار تو ہم ہی ہیں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اور اس طرح کا کوئی قرآن پاک میں ٹیسٹ بھی نہیں دیا اللہ نے کہ یہ تنے پیسے نہ کمائے تو ٹیسٹ ہوگا تو پھر ہم کیوں یہ کمہ رہے ہیں سارا کچھ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں کہ میری طرف سے ہے سارا کچھ تو اس کا ایک مثال ایسے دی جاتی ہے کہ میں ایک بندے کے ہاں دعوت پر جاؤں اور اس دعوت پر جا کے میں یہ ایکسپیٹ کروں کہ مجھے بھی کچھ کرنا پڑے گا ورنہ یہ کھانا نہیں ملے گا تو پھر میں اس بندے کے ہاں دعوت پر تھوڑی کیا پھر تو وہ تھوڑی زیمہ لے رہا ہے پھر تو میں نے محنت کر کے کوئی اپنی کمائی تو this is something which every muslim goes through and nobody actually has this openness to talk about and ask questions even though ہمارے بچے پوچھتے ہیں یہ سوال کہ especially جو youth ہے ہمارا وہ بہت vividly اس confusion کو express کرتا ہے کہ کہ مسلمان جو ہیں وہ امی طور پر جو ہے نا وہ under the جو influence of the western world ہے western world نے resources ساری پکڑی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہے ہیں ہمیں نہیں دے رہا حالا کہ ہم ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے so there are so many this confusion is at so many levels کہ وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ رزق کا جو basic concept ہے نا وہ اس clarity کے ساتھ پہنچا نہیں یا وہ پہنچا ہے تو ہمارے پاس early precedences جو ہے نا وہ نیچے بچوں کو register کر کے نہیں یا ہم تک نہیں پہنچائے گئے ہیں کہ صحابہ کیسے سوچتے تھے ہمیں کس طریقے سے اپنے intellectualism کو satisfy کرنا ہے when it comes down to the biggest game تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی game ہے وہ risk کی ہے ابھی کیا شروع سے یہی game رہی ہے ساری دنیا آتی ہے اور ایک محنت میں جت چاہتی ہے کہ بھئی resources پورے کریں گے تو گھر کے نان نفقہ چلے گا تو پھر باقی یہ کام ہوں گے اور پھر اس کے بعد جہاں ہم school college جاتے ہیں تو وہاں بے تو بلکل ہی پٹی بڑھائی جاتی ہے کہ بھئی ایک مسلوس کا triangle ہے مسلوس کا triangle یہ کہتا ہے کہ انسان اپنی self-actualization تب تک پھول نہیں کرتا جب تک کہ اس کا پیٹ نہ بڑھا ہو پیٹ بڑھا ہوگا تو اس کے بعد پھر لوگوں کی عبت اور اپنی پھر ایک self-esteem you know so on so forth یہ سارا کچھ جو ہے یہ معاملہ وہ ہی الٹا پڑھائی جاتا ہے اسلام تو کچھ اور کہہ رہا ہے so یہ سارا کچھ جو ہے یہ کس طریقے سے پھر reconcile کر ہے ایک بچہ یا ایک عام انسان so this is the question that i i need to discuss today and this is of course not going to be such a long session کیونکہ پچھل دفعہ ہمارا i think ڈھائی گھنٹے کا ہو گیا تھا session جو ہم نے پھر اب جو ایمان پل کتب کا session ہے so i need to keep it very precise but i need to have less of me and more of other people کی جو اپنی psychology کو manifest کریں یہاں پہ اس session میں تاکہ جب ہم اس session کو launch کریں تو لوگوں کو بھی اسی طریقے سے representation ملے جو لوگ سوچتے ہیں ظاہرہ میں تو اپنے ایک انسان اپنے انگل سا ہی سوچتا ہے تو i would not be able to empathize with so many hundreds and thousands of people who are ever going to to listen to this and they are going to or وہ ان لوگوں کو مسئلہ ہوگا گا میرے علی کنفیشن دو درسی نہیں ہوگی در so this is why when 45 50 people come together it's a very big sample جو کہ بہت بری representation رکھ سکتا ہے and all of you guys are from totally different countries and different places and different households different backgrounds تو بہت آسانی ہو جائے گی کہ if we have a very engaging session so Vakas I think you should take the lead here and let's just start off with the whoever can otherwise Vakas you can start off let's just invite somebody کہ where is the concept of risk رزق جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو sustenance کا concept یہ ہے آپ نے اپنی اپنی psychology میں کہاں پہ بٹھایا ہے Vakas کو کہ میں کتنا میرے ہاتھ میں کتنا ہے اللہ کے ہاتھ میں کتنا ہے پہلے اسی سے start کرتے ہیں Any one from the audience if not تو میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ risk کا جو وہ concept ہے وہ پورا کا پورا اللہ کے ہاتھ میں اور ہم لوگ تو اللہ راستہ بناتا ہے جس طرح risk کرنے ہم لوگ انہیں ایک effort کرنی ہے اور اس effort سے بھی جو تفیق ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے اور آلٹیمیٹلی جو رسک کا پھر ہنڈر پرسنٹ اللہ کی طرف سے میرا یہ کونسپٹ ہے اگر آڈینس میں بھی کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو دیکن انمیوٹ مائک اور وہ بات کہہ سکتا ہے یا ہمارے ساتھ بہنیں بھی ہیں تو دیکن رائٹ ان دی چیٹ باکس میں ان کا جو ہے سوال نہیں وہ بھی بات کر سکتی ہیں ان پر ضبطستی مت کروائیں چیٹ کی مگر یہ میں بتا دوں اس طرح کوئی انگیج نہیں کرے گا میں آپ سے ایک کونسپٹ کہ اس وقت کا جو انتظام ہے نا جو علم کا انتظام ہے اس نے یہ ثبوت دے دیا وائے سبوت نہیں بھی دیا تو کنونس کر دیا وائے سب کو جیسے مرضی کیا ہو کہ انسان اپنی جو ہے نا یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ خود تعمیر کرتا ہے یا مسمار کرتا ہے سو آپ میں سے کون ہے جو کہ اس اپوزیشن کو غلط پروو کر سکتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہے دنیا میں انسان کے ہاتھ میں اتنا کچھ نہیں ہے جتنا کہ ہم نے دے دیا ہوئے سو ایسے کی نہیں انسان اپنی تقدیر خود ہی بناتا ہے اپنا رزق خود ہی خود ہی کتھا کرنا پڑے گا ورنہ افریقہ میں کہت نہ آ رہے ہوتے اگر اللہ تعالی نے رزق دینا ہوتا یہ ایک جنرل ہوا میں اڑتی ہوئی سٹیٹمنٹ ہر کوئی بولتا ہے تو اس کو how do you guys see that اگر آپ ہی کے یہ جملے کو میں کاؤنٹر کر رہا ہوں تو how do you actually reply to this اس کو i don't know جی حسن 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 میں میں اس میں ایک جیز ایٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ سوفٹور ڈیویلپنٹ سائٹ پہ ہمارے پاس کافی سارے پروگرامرز ہیں جو صبح سے دیکھے شام تک کافی سارے مطلب کافی محنت کرتے ہیں لیکن ابھی تک وہ اس طرح کی کوئی انویویٹو پروڈکٹ نہیں بنا پاتے اور اگر اس معاملے میں ہم دیکھے تو ہمارے پاس بہت سارے پلیٹفارم ہے جو بہت ہی کم ایفرٹ میں بہت ساری چیزیں مطلب ویٹسپ کو دیکھتے ہیں فیس بپ کو دیکھتے ہیں یون زوم کو دیکھتے ہیں تو وہ میرے خیال میں اتنی محنت نہیں کی ہوگی جتنے کچھ ڈیویلپرز ہوتے ہیں جو سالوں سال محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اتنا انہیں کر پاتے ہیں جس صرف ٹینجیبل مانی کی بات کرتے ہیں ٹینجیبل یا جو ہمارے پاس لیکوڈ کیش کی بات کرتے ہیں اس جو میرے مان میں آ رہی ہے وہ انہیرٹنس ہیں اگر کسی کے پیرنٹس ملٹی بلینئر ہے اور ان کو انہیرٹنس پر آل اف اصدن ساری چیزیں مل جاتی ہے جس طرح بہت کنٹریز کے پرنسز ہیں ان کی اگزیمپل ہم لے سکتے ہیں تو وہ تو اس میں پھر انسان کا کیا مطلب ہماری کتنی وہ ہے ہم جو کہتے ہیں کہ ہماری ایفرٹ ساری کی ساری ہوتی ہے کہ ہم ایفرٹ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ملے گا تو یہاں سے اس چیز کو نگیٹ کر لیتے ہیں مہنت کرتا ہوں ایکوالی کام کرتا ہوں پھر بھی مجھے وہ چیز نہیں ملتی جو ایک دوسرے بننے کو مل جاتی ہے آہ 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 پیچھا پانچ پانچ سال کے بچوں کو ریز کی تعلیمت دیجے گا فلیز تو what i am intrigued by is the fact کہ اگر ہم probability دیکھیں تو you can easily see کہ کوئی بھی انسان ایسے نہیں ہے جو کہ one کی probability کہ وہ one کی probability کے اپر لائیو گزارتا ہو یہ technique مل گئی ہے یہ ترکیب آگئی ہے جس نے یہ ترکیب کرنے کرا ہو گیا ایسا اگر ہوتا تو دنیا میں کوئی بڑی کمپنی جو ہے اس کا دیوالیا نہ نکلتا یا پھر کوئی چھوٹے کمپنی ایسی نہ ہوتی جو بڑی نہ ہو جائے so there is no way کہ کوئی ایک ایسی technique انسانوں نے چاہے وہ Bill Gates ہو یا Steve Jobs ہو یا Jack Ma ہو یا Karoon ہو یا John Hancock ہو یا Sultan of Brunai ہو وہ جا کے کتاب publish کر دے کہ یہ لو ترکیب مل گئی formula آگے چلیں جو یہ کھڑے کا اس کو مل جائے گا ایسا ہوتا تو وہ کب کا publish ہو چکا ہوتا so it's all a game of probability that you know these are the things that have high probability but there is ever never going to be a guarantee کہ ہاں یہ والا جو formula ہے نا یہ risk کا ہے یہ کسی نے sustenance اکٹھی کرنی ہے تو اس کے لیے کرنا پڑا گیا سوائے اس کے کہ جو Victorians نے یا Dutch نے یا over the period of time different civilizations نے تلوار بندوق کی بنا پر civilizations پوری کی پوری صفحہ کر دیا کہ وہاں پیسے اکٹھے کر لیا ہم لی تو وہ تو ایک الگ کہانی ہے وہ تو ہم individual matter کے اوپر اس وقت discuss کر رہے ہیں تاکہ concept of risk clear ہو جائے کیونکہ اگر community level پر discuss کرنے لگے تو آپ زیادہ تعلق isolate ہو جائے گے کیا ہمارا کیا تعلق ہے ہم ملکہ Victoria تو ہے نہیں تو نہ ہمارے پاس فوجیں تو نہ ہمارے پاس تیل کے کونے نکالنے کے resources ہیں so why are we having this session here so we are talking about individual matter only جی یاسی یاسی صاحب آپ کا ہاتھ کھڑا ہے صرف i have a hand raised by یاسیق بال صاحب یہ اکثر question بھی کیا جاتا ہے اور میرے ذہن میں بھی ہے ایسے قرآن کی آیت ہے الہاق متقاسر تو اس میں sometimes یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں تو جیسے حوصلہ شکنی کی کہی ہے کہ وسیع رزق کمانے کی ٹھیک ہے اور دوسری تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے جتنی کوشش کر رہے ہیں آپ اتنا گواہ سکتے ہیں تو یہ دونوں contradiction کی اس کو right answer کیا ہو سکتا ہے میں پہلے اس کا clear کر دوں پھر آگے چلتے کیونکہ یہ سوال بہت پوچھا بھی جاتا ہے کہ پہلی بات تو ان دونوں کا آپ سے تعلق تو ہے ہی نہیں کہیں سے بھی یہ دونوں آیتیں وعید کی آیتیں کہ دنیا میں کچھ کوشش کرنا اس لیول کی کہ دنیا کو اس لیول پر حاوی کرو کہ یہ سمجھ لو کہ دنیا is the ultimate goal تو اس کے لیے direct کہ تم نے قبریں دیکھ لی نہیں آخر کرتے رہے ارینڈ میں پہ چلا کہ زیلو پہ جا کے قبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا نا کہ تم نے پھر حتی زور تم المقابر یہاں تک تم نے قبر دیکھ لی کہ جتنا ہی کٹھا کیا تھا وہ یہی پہ رہ گیا قبر کا مطلب یہ نا کہ تم بلکل ایک پس کپڑے میں ہی نیچے انٹر ہوئے باقی ساری ریسورس یہی پہ دری کی تحیید ہے تو یہ تو محاورہ ہے جو بہت ہی اللہ تعالی نے بتاتی ہے کہ تمہیں کسرت کی جو حفظ ہے نا اس نے غفل کر دیا ہے یہ یہ تک ریالٹی تمہارے اوپر اوپن ہو گئی مطلب اتنا دفعہ اللہ نے اس صورت میں کہہ دیا کہ تم نے اصلی آنکھ سے ریالٹی دیکھی صورت تکاثر تو اتنی ڈیٹیل میں گئی ہے کہ کسی نے بھی اسلام کی کتاب میں پڑھی ہو تو صورت تکاثر کے اوپر چیپٹر نہیں ہوتے پوری پوری کتاب چے نکلتے ہیں مطلب بیس بیس چیپٹر نکلتے ہیں صورت تکاثر کے اوپر کے کس نجم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی دنیا کی بات کی نہیں ہے پوری آیت آیتوں کی تفصیل ہے نا وہ آخرت کے وقت منظر کشی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور انسان کو وہ کرنے کے لئے کہ مرے پاس سید کا علم ہے یہ پڑے ہیں آپ ٹی وی پر دیکھیں کہ بہت جو کہ یہ آیت کو پمپ کر رہے ہوتے ہیں انسانوں میں حالانکہ یہ آیت آخرت کے دن کی پر تیلی ہے مطلب پورا پورا آپ کو کومنٹری دی جارہی ہے کہ لائیو چل جواب اس کا ایکس چینج ریٹ تو نہیں ہے نا کہ اتنے ویسے وہاں پہ تھے تم کبر میں چلے گئے چلو یہاں پہ کسی بھی طریقے سے مسلمان کے فلسفر میں نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کے مال کا کوئی وہاں پہ فائدہ سوائے حدیث میں آیا کہ رشق اس مال پہ جو اللہ خرچ ہو گیا مطلب دنیا میں جس نے خرچ کر دیا جو خرنے والا مال ہے اس کی بھی دو کسی اللہ پہ اور ایک غیر اللہ پہ تو جو اللہ پہ مال خرچ کیا گیا اس کا مطلب ہے وہ وہاں پہ آکے آپ کو فائدہ دیکھ اور وہاں پہ ظاہر پہ کسی بھی لیول پہ اللہ تعالی نے سرا ہی نہیں سوائے اس کے وہ کوشش جو آپ کی روح کو آپ جسم کو خرچ کر نی کوشش ہو جو اللہ کے لئے خرچ کی گئی سو اسی بات کو مسلم میں بات کٹ رہا یہ اتراز کیا جاتا ہے کہ آپ کے قرآن میں اس دینی ہمارا دین رسک کی وسط کو برکت کا برکت کا element میں لے کے کم مال ہے مگر اس میں برکت زیادہ ہے تو آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا مگر زیادہ مال ہے اس میں برکت ہی نہیں تو اس کے دو نقصان آتا ہے ایک تو یہ کہ آپ کے کام ہی نہیں آگیا اور مجھے اور لے آگے آپ پہ تریش ہول بڑھ جائیں گے پھر سو یہ دو دونوں کانسٹیپ اسلام میں بہت کی تکازیں ہیں کہ جو چیز آپ چاہیے ہی نہیں وہ آپ نے کٹھی کی ہوئی ہے تو آپ کام من سنس ہی کہتی ہے میرے پاس دو عرب روپے ہوں اور میرا لائف سٹائل اور میری جتنی بھی لائف کی پوری جو ہے نا جو میرے بچوں کا جو بھی ہے وہ سارا ملا کہ وہ اگر اس سرسنل سے اکسید نہیں کرتا تو میں نے پیسہ جو اکٹھا کیا وہ میں نے پیسہ اصل میں کسی کا روک لیا اپنے پاس سو اللہ نے تو بڑی فتری طور کی اوپر ہماری اپنی کیمیسٹری کو اڈریس کرتے بتا کہ اس کا کیا کر ہوگی یا تو تم اس کو استعمال میں لے کے آتے تو اللہ تعالیٰ نے انتظام بھی بتا دیا کہ جب بھی کسی ایک بندے کو اللہ تعالیٰ عزیز کی وسط دیں گے میں جس لگائی ہے نا اسپیشلی ویسٹرن یورپ نے وہ واقعی میں ریسورسز اکٹھا کرنے اوپر کافی زیادہ اور اٹھارہ سدی میں تو سیمیٹین ایٹی تری میں تو انہوں نے مطلب تربو آن کر لیا تھا تربو اور جتنا زیادہ ریسورس وہاں پر اکٹھا ہوا ہے اسپیشلی انہوں ویسٹرن یورپی سیٹی وہ جہاں سے بھی انہوں نے لیا بہر آل انہوں نے کٹھا کر لیا اور اس کی بنا کے اوپر اب ہم دیکھیں تو مسلم کنٹریز جتنی بھی ہیں وہ واقعی میں کافی پس ماندہ ہے جتنا مرضی آپ کوئی ایکسپشن نکال لیں تو وہ اس کی کمپیٹ نہیں کرتی اس لیول پہ ان ممالک کو مگر ایک تھوڑا سے بھی شہور والا بندہ اگر غور سے دیکھے تو امریکہ کو یا یورپ کو یا کسی بھی ایسے ملک کو جو کہ کافی سالوں سے سسٹین کر کے بیٹھا ہوئے اپنی سپریمیسی کو تو وہ پچھلیا کہ وہ اپنے مال و ذر کی بنا پہ نہیں سسٹین کر کے اپنی سپریمیسی کو وہ اپنی تیکنولیجی اور اپنی اس intellectual ترقی کی بدہ سے انہوں نے دنیا کو فتح کیا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ملک کے اوپر ریسورس اسی زیادہ اکٹھی ہوگی بجٹ سرپلس میں چلا گیا اور اس کے بعد پہ چلا کہ دنیا اس کو فالو کرنا شروع ہوگی جب تک آپ کاکیزن ریس کو اور فیلز میڈل میں اور نوبل پرائز کو دیکھیں گے تو پچھ چلے گا کہ واقعی میں یہ لوگ سپریم ہیں مگر آپ اگر نوبل پرائز کے ونرز کے دیکھیں گے تو آپ پچھ چلے کہ زیادہ تر جو نوبل پرائز کے ونرز دیا فیلز میڈل کے ونر ہیں وہ ریسرس کی ورہ سے وہ پھر وہ مشینے بناتے ہیں وہ گنز بناتے ہیں وہ ہوائی جاز بناتے ہیں وہ بیری جاز بناتے ہیں وہ آئیڈیا وہ وہ کونسپٹ چاہے وہ ٹیسلا سے آتا ہو جو کہ غریبی مرا جتنی اجادہ ٹیسلا کی ورہ سے جتنی بجلی کے اور جتنے ترقی کے انسطرامات ٹیسلا کی مہرف یا چلتا ہے کہ فینائنسی لیتا ہے لوگوں سے یا پھر آپ نیچے کو دیکھ لیں جو ان کا فلوسفر اس میں سے وہ ساری عمر وہ دھاروں پہ رہا دوست اس کا فون نہیں اٹھاتے رہتے فون پہ نہیں دوست رابطہ نہیں رکھتے تک جب بھی بات کرتا پیسے ہی مانگ تا مانگ جس لیول پہ سوچ جس لیول پہ تک بیشتی سکترے سے بیشتی اگر آپ دیکھیں تو ٹریس ہوں گی تمام تا نون ہسٹری میں مسلمانوں نے بھی جب انٹیلیکچول کور کو پکڑا ہوا ہاتھ میں مسلمان آپ کو کبھی بھی نہیں یہ بات پیسیڈنس میں رکھنی چاہیے نہ ہی آتی ہے کہ حضرت عمر کی جو وہ کتنے پیسے بناتی تھی کسی کو فرق نہیں پڑتا کوئی پوچھتا بھی نہیں نہ کوئی بتاتا حالانکہ مجھے پتا کہ سٹیٹس کیا ہیں مگر حضرت عمر کا کہت ہوا ہے وہ میں یاد ہے زکاة دیلے مالا کوئی نہیں ہے پیسے تنے کٹھے ہوگئے یہ باتیں ہمیں یاد ہیں مگر ہمیں اوبرال سٹینیور یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ ریچ کنٹری تھی یا پور کنٹری تھی مگر یہ سب کو پتا کہ عمر کے ہاتھ میں پوری دنیا کی کمان جو تھی نا وہ جو رین سی ان کے ہاتھ کے پاس ہو مسلمان کے پاس ہو یا غیر مسلم کے پاس ہو جیسے ہی آپ اپنے بچے تیار کریں گے کہ میں آسکر وینر تیار کرنے ہے یا نوبل پرائیز وینر تیار کرنے ہی اگر آسکر وینر تیار کرنے تو مال کی پجاری ہی ہم اگر نوبل پرائیز وینر لیے آگے نکل گیا وہ اس لیے نہیں آگے نکلا کہ پیسے ان کے پر زیادہ آگئے یہ رزق کے کانسیپ کی بنا کے اوپر ہم یہ پروگریشن اور پروگریسیونیس اور ڈیپریشن نہیں میزر کر سکیں گے یہ ایک بڑا ستہی قسم کا موازنہ ہوگا یہ اگر آپ موازنہ ورنہ ہمارے پاس جب انٹیلیکچول کور تھا تو ابھی بھی بتا رہا ہوں کی بیسیس چکریں مسلمانوں کے پاس ہیں جو دنیا کے سمارٹر سلوگ ہیں اس وقت ایسٹرو فیزیسس وہ ابھی بابائے ایسٹرانومی مسلمانوں کو ہی دیتے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان جو مسلمان نے جاتی ہے میں کوئی بتا رہا ہوں کہ مسلمان اس وقت انٹیلیکچول کور کے سنٹر میں تھے اور دنیا ان سے سیکھتی ان کے تابعے تھی یہاں تک جب کورڈوبا یونیورسٹی کا پہلا سال تھا تو کینگ ہنڈری نے اپنی بیٹی بیجی تھی کہ بھئی ہم جاہل کی جاہل پڑھے کر کے دوسرے سامنے ڈانس کرتے یہ اگزیک سٹیٹمنٹ ہے جب اپنی بیٹی بیجی تھی پڑھانے کی ہماری دوسرے میں آپ مثال اس میں دے رہوں کہ ریز بائی پروڈک تک کس چیز کا اس کور کا جو ہم نے پکڑ لی تھی اور وہ کیا کور ہے وہ ہے انٹیلیکٹولزم کے دنیا کو دیکھنا کیسے کائنات کو دیکھنا ہے اور اوپر کن تاروں کو کیسے کنیٹ کرنا ہے جو نیچے دنیا میں آکے باقی سار انفزام آمد بھی ہوئے کر اور جتنا مرضی ہم نیسا کو دیکھ لیں کہ وہ چانت پہ جائیں تو مریف پچھا رہی یہ ان کی پیسہ بنانے کی سار نہیں ہے مگر پیسہ انہی کے پاس آتا ہے پھر اس طرح کی سار کی کی پیپل تنک کہ یہ مہر ریلائیبل مہر کریدیبل پیپل ہیں وہ دوئنگ تنک کچھ ہمارے ہمینیتی اور وہ کہاں سے کہاں لے گئی ابھی بھی کوئی مثال دیتا تو ایک انٹیلیکچول اتباع کیلئے جو بھی ہم میں سے سمارٹ ہوگا باگی سارا گروپ اس کی فالوشیپ میں چل جائے جو امیر ہوگا وہ بھی اسی کی فالوشیپ بن جائے جو ہم میں سے ذہین جاتا ہے یہ کومن سینس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو یہ انسان کی کیمیسٹری ہے کیمیسٹری کے اندر جو بیسک ہورمون ہمارے اس کا جو پرائیمری ہورمون اس کی اب ہمیں مینیفیسٹیشن نظر آ چکی ہے سائنس نے بڑے آسانی سے کر کے بچوں کی طرح سمجھا دیا یہ ٹاپک نہیں اس لئے میں آپ کو بتانی رہا ہوں اس کی تفصیل کسی دن کریں گے ضرور مگر انسان اتباع کسی کی مال کی ویرسل نہیں کرتا انسان اتباع ضرور تنقید کریں مگر اس لئے نہیں کہ وہ رسک کے خلاف بات کر رہا ہے اس لئے کہ وہ علم کے خلاف بات کر رہا ہے یہ یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ ایک confusion آئے گی اور یہ بار بار آتی ہے میں اس انیورسٹی میں بھی گئے ہوں سٹوڈنٹس نے پینر اٹھا لیے اس ساری اسلام کی بات نہیں ہمیں ہمیں بتائیں دنیا کیسے فتح کرنی لیٹرل ہی کہا انہوں نے ان الفاظ میں نہیں تھا مگر مطلب یہ نہیں کلتا وہ مو بس لیتے ہیں ہمارے بچے آج دنیا میں ہم دلیل ہو رہے ہیں آپ کہیں آخرت میں ہمیں دنیا میں کو فتح کرنا سکھ ہے سو یہ نہیں یہ نیو یہ 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 ہے یہ بہت بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم غلط چیز کو صحیح کیٹیگری میں اٹریبوٹ تو ہم نے زیادہ کر دی ہے ہم نے واقعی مال وزار کو اٹریبوٹ کر دی ورنہ ٹیسلا پاکستان میں چل پھر رہا ہوتا تاب ہی وہ ٹیسلا ہی تھا وہ پیسوں کی پیسے ٹیسلا تھوڑی بنائے یا پھر کوئی بھی آپ سائنٹریز اٹھا لیں سو جب بھی کوئی نوبل پرائز کی لس دیکھتا ہے دیکھتا ہے سارے گورے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ گورے فرس ورل کنٹری کے بشندے ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ فرس ورل کنٹری میں سارے سارے عمراء ہیں لوگ بیٹھے مگر نہیں ایسا ہے نہیں میں نے بڑی گہری نگاہ سے پروفائلن کی کیا ایسا کرتا میں تو کسی اور اینگل سے دیکھ رہا تھا کہ ایسا کیا ہے کہ فیلز میڈل صرف گوروں کو ملتا ہے میتھومیٹکس میں ساری کسی اور اینگل سے دیکھ رہا تھا یہ پتہ چل گیا کہ سوشل اکنومک کلاس بی اور سی کے تعداد اسی فیصد ہے سوشل اکنومک کلاس سی پاکستان ہے جس جو کہتے نا جو 35000 روپے مہینے یا اس سے کم بناتا ہے اور جو اسی ہزار روپے مہینے یا اس سے کم بناتا ہے اور جو دو لاک تین لاک بنا لیتا ہے وہ سوشل اکنومک کلاس سی کے بند ہیں جو کہ ان کو کہاں سے کہاں پچھا دی میں آپ کو اس کی مثال دی تا ہوں پاکستان میں فور جی کی ٹیکنالوزی آئی ہے تو ہمیں بڑا آسانی ہوگی لائف میں دہیں ترکی ہوگئی بزنس سلرش کر رہی ہیں فور جی پر اتنا استعمال ہوتا ہے ہمارے اگری کلچر بہتر ہو گیا کیونکہ وہ سمیں لگ ہیں وہاں پہ پیسٹی سائیڈز کو ہم موبائل پہ کٹرول کر لیتے مگر فور جی کی ٹیکنالوزی امریکن آرمی نے امریکن آرمی نائنٹیز میں اوک ڈیٹ کر دی تھی ایکس سلو ہے امریکن آرمی فائٹ جی کے اوپر چلے گی تھی نائنٹیز نائنٹی نائنٹیز کی بہا بتا رہا ہوں ہمارے پاس نائنٹی نائنٹیز میں ٹو جی موبائل بھی نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس ڈیٹا تھا ہی نہیں ہم خیالی ایس ایم ایس اور موبائل وہ کر چلو تھے آپ کیا امریکن پورا پورا فائٹ جی پہ تھا بلکل بھی نہیں امریکن بندہ بھی اس وقت موبائل کے اوپر ٹو جی پہ نہیں تھا ہمارے بعد آئیے بائی دو ایل ٹی عوام میں کمرشلائز لیے جب امریکن آرمی کی استعمال کر 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 جاتی ہے تب جنیبہ کی ریگولیشن بارڈی وہ کرتے ہے ہا یہ تیکنالوجی کا بیشک کمرشل لائسنس دے میں آپ کیوں مثال دے رہا ہوں کہ کیا امریکن آرمی مال اور زر کی ورہ سے تیسٹنگ کر رہی تی نو بالکل بھی نہیں اپنی تیکنالوجی کی ورہ سپریمی کی سپریمی کی ورہ یو این میں ویٹو لیا یو این ویٹو کے بعد بولی کرتے پھر تے اور وہ اسائش وہ انجوائی کر رہی ہوں کی آرمی تیکنالوجی تیکنالوجیکل اسائش کی بار کر رہا ہوں کہ ہماری آرمی سوچ بھی نہیں سکتی سو اس لیے یہ بہت بیسک سا کونسپ ہے کہ برین سوپریمی 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 پلانیت نہ کلوڑ جو موڑی باری اور موڑی موڑی سوپریمی 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 جو بھی برین سوپریمی کو بڑھانے کی بات کرے گا چاہے وہ اللہ کے انتظام کے نظام کے علم کے بڑھا رہا ہو چاہے وہ کسی سائنس کے بڑھا رہا ہو ہم نے اصل میں اللہ کتاب ہے وہ برین کو اٹریس کرتی ہے اور ہم نے بس معاملات کے نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو معاملات آئی اور حج کر لو بس یہ اسلام سمجھ لیا اور ہمارا برین سائز چھٹا گیا اس لیے ہمارے اوپر باقی رزق کی تنگی ہے کیونکہ آؤٹپوٹ ہے اس کی ہماری آؤٹپوٹ نکلی نہیں ان کی آؤٹپوٹ چلتا سارا سارا تیل امریکہ کو دینا شروع ہوگی so all of that is based on a very basic principle اور وہ principle کیا ہے کہ آپ technologically superior کیسے ہوں گے اور سوپیئر کیسے ہوں گے if you have a faster speed جلدی آپ اگر technology میں آرہے ہیں زیادہ بڑی machine بنانے کی تیز machine بنانے کی فیمیلٹی رکھتے ہیں وہ کیسے رکھتے ہیں وہ بھئی دماغ بڑا ہو گئے تو سوچے گا سارے کے سارے فیزیسٹس کا IQ نکال لیں آپ کسی ایک بھی چھوٹے سے بھی نوبل پرائز کے winner کا IQ نکال تو پچھلتا 36 point کا مطلب زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ایوریج IQ جو ہوتا نا ایک سائنٹسٹ کا جو کہ اس وقت نوبل کے لیے لڑ رہا ہے وہ 170 اور 200 کے بیچ میں ہوتا ہے ہمارا بچہ 80 90 نہیں کراس کرتا تو ظاہر رزق تو بعد آوٹپیٹ کو ملے گا اللہ تعالیٰ جب کہا کہ میں رزق کا انتظام کر دیا اللہ حساب ہوتا ہوگا آگر میرے باپ نے مجھے رزق نہ دینے کا فیصلہ کر لیے تو میں بچہ ہوں مجھے تو میں کیا کروں گا تو اس کا مطلب ہم اپنا اسلام کرو گے کہ ہم زکاة ہی دیں گے یہ انسانی معاملہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا خدا ہی معاملہ ہے کہ رزق کی ترسیل روک رہے ہو ورنہ اس وقت بھی تو صحابہ ایسے تھے کہ امیر المومنین کیا آپ ان کی زکاة کی پیچھے کریں باقی سارہ تو اسلام کریں تو پورک کریں مال تو اللہ کا معاملہ ہے آجائے گا کہیں نہ کہیں صحابہ تو ایسے نہیں سوچتے صحابہ کو پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہوئے اس کی ایک اور مثال ایسی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں ایک متوقعین کی جماعت ہینڈ ریس میں یہ کانسپ پورا سمجھا دوں متوقعین وہ دیں جو کہ اس کانسپ کو اس لیول پہ لے رہے ہیں کہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے مال بھی اللہ ہی دے رہا ہے اور مجھے پال بھی اللہ ہی رہا ہے اور مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں میں اللہ پہ توقع کرتا مجھے آسمانی رزق خود آئے بہت بہت خوبصورت بلیف ہے مگر آپ اس کی پروپیگیشن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کا اپنا اور اللہ کا معرفت کا فیل ہو سکتا ہے آپ اپنے بچوں کو ایسے نہیں کہیں گے اللہ پھلا دے گا اللہ نہیں تو ماں کو دوب پروائیڈ در تو ایک افتاری ہم نے کی ان کے ساتھ تو پتہ اللہ کہ وہ متوقعین ہیں اور یہ کام دن دن نہیں کرتے صرف اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں تو میں نے کہا یہ باقی دنوں میں کیسے گی باقی دنوں میں کیا مامل ہے تو انہوں نے ایک بنے کو پوائنٹ کیا کہتے وہ بندہ پیلر کے ساتھ بیٹھا دیکھ رہے ہو میں نے کہتے یہ بزرگ یہ سورہ یاسین پر پل رہے ہیں پچھلے کتنے سالوں سے اس جماعت ساتھ ہیں بارہ سالوں سے یہ تبلیغی جماعت والوں کا بہت بڑا مددہ یہ تو امیر نے بتا یہ لوگ کو توقع تو نہیں سکھا رہے تو کہتے ہاں تو ہر سکھا رہے تو میں کہتے حضرت عمر نے کیوں ان کو حضرت عمر نہیں متوقعین کی جماعت جب مسجد نووی میں آئی تھی تو متوقعین کی جماعت کو خبر ہوئی تو پکڑ پکڑ کے مسجد نوی لگایا سو انڈرسٹینڈ کے انڈویجنل میٹرز کیا ہیں ایک انسان کے انتلیکچل تقاضے کیا ہیں اور اس کی بیسک بیسک ایکزیمپل اللہ نے کیسے پوری کر کے دکھائی کہ بچے کو اللہ تعالی ہوا سے نہیں پالتے ماں کے دودھ سے پالتے ہیں اللہ تعالی ہی پالتے نا ماں تو نہیں پالتی ایک دن ماں کے ذمہ لگا کے دیکھیں بچہ پالتا کی نہیں ظاہر کومن زنس کی بات ہے ماں اپنی پستانوں میں دودھ لے کے آتی اللہ تعالی کا نظام ہے جو ربویت کا نظام کہتے ہیں وہ پورا کا نظام آکے اللہ تعالی نے انسانوں کے اوپر اس لیے بھی سمر جاتا ہے ایک میکرو میکرو لیول جو سسٹیننس کا نظام ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی تھی تو دنیا کے اندر ریسورسز پوری کی تھی جی ہاں قیامت تک کی ریسورسز پہلے بنائیں ان ریسورسز کو ریورس انجنیر کر کے دنیا بنائیں تاکہ کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہ آگے جو کہ آیامت اور ریسورسز ہی ختم ہوگئی اس کی مثال بہت ساری حدیث میں بارت تو جب اللہ نے ساری کی ساری ریسورسز یہاں پہ انتظام کر دیئے تو پاور فل بندے نے ان کے اوپر سام بن کے بیٹھ گیا تو سارا اسے سوال ہوگا پھر تمام تار معاملات ریسک کے علاوہ بھی اسی طریقے سے ہم دیکھتے ظلم کے یا عدل کے یا باقی کے جو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے تو ریسک کے اوپر بھی وہی والے اسطلاحی اصول لگیں گے انتظامی اصول لگیں گے کہ اگر کسی نے کسی کا پیسہ روک لی ہے تو وہ یہ تو نہیں کہتا کہ فکر نہیں کرو میرے حوالہ سے پائے پائے گا جو مجھے پالے گا بھئی اس کا پیسہ روک ہے اس سے سوال ہوگا بد اہدی کا کیوں مارا جائے مگر آخرت میں آپ بچنے والے نہیں اس کا مطلب ہے کہ دنیا نہ مارا جائے اور مارے جاتے ہیں کروڑوں لوگ ہیں سال میں مارے جاتے ہیں ایک بندے کی پروپٹی کو ہتھیا کے لے گیا دو نمبر کسی پٹواری نے فرد بنا دیا اس کی پوری پروپٹی گئی چلی گی تو وہ کیا کرے گا بغیر پروپٹی کی رہے گا ٹھیک ہے وہ پروپٹی پی صحیح ہے سو آل 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 مگر نظر یہی آتی ہے کہ اسمانی جو رزق ہے وہ اللہ تعالی نے پوری طریقے سے پیکج بنا کے پورا کر دیا ہے اب انسانی لیول کے اوپر جو ہمارے پر سوال جواب کا ذمہ ہے وہ امانت کا ہے وہ اہد کا ہے وہ تمام طرح معاملات ہیں جو ایک پاورفول بندہ ایک ویک بندے کے سامنے آئے تو وہ اللہ سے ڈرتے وہ اس کا پورا حصہ اس کو دے اور جتنا بھی حصہ اس کا بنتا ہے وہ اللہ تعالی نے اس کو آکے کھول کے دکھیں اب یہ بات کیا علم کی بنا پر اس ملتا ہے تو ہمارے پر کوئی فرمولا ٹیکنیک آگئی ہے یا پھر کوئی اور جو ترقیبیں لگائیں مہارت جیسے کہتے سکل سکل کی طریقی اوپر ملتا ہے تو ایسا تو جو بھی بلال نے کہا نا پروفیولیسٹک پکچر نظر آ رہی ہے اگر علم کی بنا پر ملتا تو پروفیسر سب سے زیادہ امیر ہوتے سب سے زیادہ علم تو وہ حاصل کرتے سائنسدان سب سے زیادہ امیر ہوتے سب سے زیادہ غریب ہیں تو جو پاکستان میں شاعروں کا حال ہوتا تھا نا انٹی سیونٹی اٹی میں آپ تو شاعر بچے نہیں وہ یورپ میں ابھی بھی سائنسدانوں کا حال وہی ہوتا ہے ساری عمر انہوں نے لائیوز میں گزار رہی ہوتی ہے سٹائپینڈ لے لکھے سو علم کی بنا پر تو ریسٹ نہیں ملتا تو ہنر کی بنا پر ریسٹ ملتا تو نہیں بلکل بھی نہیں ہنر کی بنا پر ریسٹ بھی ایک بندے کا کوئی ایک ساری ہٹ ہو جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی جو انسانی سطح پر سمجھ دائی کہ ورڈس ایپ کیوں ہٹ ہو ہے یہ ہم ورڈس ایپ پر کریں سیشن نہیں یہ زوم پر کریں زوم کے اندر ایسی کیا بات ہے جو سٹریم یارڈ ہے اس میں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں بس جو چیز جہاں بھی وائرل ہو گئی اب کیا زوم کے اندر تمام طرح کی ویویلیٹی ہے جو کہ سٹریم یارڈ میں ہے مگر زوم کا سی زیادہ پیسے بنا رہا ہے ایس ایس جو بیسک ہیں وہ تو اس ابھی تک کے سیشن میں انشاءاللہ سب کو ہوفلی کلیر ہو گئی ہوں گی باقی بات کمیونل لیول پہ کنٹری کے لیول کے اوپر دنیا کے لیول کے اوپر وہ ایک پولیٹیکل سائنس کے اندر چلی جائے بات مگر میں نہیں ابھی چاہ رہا اس شعب میں ابھی جائیں آج کے سیشن میں ہم انڈویجن میں دو پہ ہی رکھتے ہیں سو نمال آپ سے شروع کرتے سوال سلام علیکم آپ کو جو پہلا جو آپ نے نیاریٹیف دی ہے میں اسی کو تھوڑا سا کرنا جا رہا تھا کہ پہلے تو آپ چاہے وہ ون پرسنٹ ہو چاہے وہ فیفٹی پرسنٹ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے لیکن اس کے بعد آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ ہم نے انٹیلیکچوال کور کو پکڑ لی تو جب جب وہ گورے نے پکڑ لیا تو آگے گیا جب جب مسلمانوں نے پکڑ جب کوئی مولوی یا کوئی بندہ آکے بات کرتا تو اس کے اندر بہت سارے ایسے ایسے ہمیں لے کر آتے ہیں کہ اس میں ایمان کی کیا ایمولمنٹ آئی ہے اس میں توقع کی جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی دیسپوشن کے بارے میں کافروں کو کتنا دیتا ہے مسلمانوں کو کتنا سکل یا ایفرٹ نہیں تھی کوئی انٹیلیکچول کور بھی جو ہمارے پاپلر معنوں میں نہیں تھی ایسی خاص تو کیا چیز تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی اس فیلٹ کے اندر اتنا آگے چلے گئے آپ کا سوال پور ہوگے جی دو سوال 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 کا آخر سوال دوسرا سوال بیسیکلی یہ تھا کہ اس سارے معاملے میں رسک کی ماملات ہیں ایمان کس کا کتنا ہے اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ضرورت کے ذمہ اٹھا لیتا ہے اس طرح کی باتیں اکثر دینی لوگوں سننے کو ملتی ہمارے پاس لے کر آتے کہ اس کو دیکھو آپ کے پڑوس میں افغانستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے پس ماندہ ہیں لیکن انہیں بڑی بڑی ٹیکنالوجیکل فورسز کو ڈیفیٹ کیا ہے تو ایمان کی بیس پہ کیا ہے تو اس کی اوپر محنت کرو تو وہ یہ بہت ہی آہ تو ڈیفرنٹ آہ کیٹرگریز آف ڈسکشن ہیں پہ ایسیمپل آہ افغانستان نے امریکہ کو نہیں جیتنے دیا مگر افغانستان ابھی بھی غریب ترین ملکوں میں سے ان کا نہ صرف جو گورننس کا سسٹم ہے وہ فنینچلی بیک ہے بلکہ ان کا انڈویجول بہت وہ تو بلکہ میں صرف نہیں کی جا سکتی اتنی سے چلی گئی سو انہوں نے امریکہ کو ہرایا اس لیے کیونکہ ان کے پاس ایمان دیا تھا بلکل کوئی شبہ ہی نہیں کیونکہ ویپن تو نہیں تھے ورنہ تو نہیں ہرا سکتا اگر ہتھیاروں پر ہوتا تو گئے تھے مگر کیا اس کے بعد ان کو رسک مل گیا تو نہیں ایسا تو نہیں ہوا تو یہ الگ دسکشن ہے جس کو میں کسی اور دن ضرور کروں گا کہ ایمان کا تعلق ہے کہ آپ کا جب وہ بھی آپ کیونکہ آپ ایک it's a very it's a grander grander discussion اس کو macro level پہ discuss کریں گے کیونکہ اغوانستان میں کسی ایک بندے کی ورہ سے تو اغوانستان نہیں جیتا ٹھیک ہے it's a matter of how the whole governance is done and what kind of belief system that you have اغوانستان میں ایک سومالیا میں ہو آپ ہزاروں سال سے چھوٹے ملک بڑے ملک کو چھوٹی عبادی بڑے عبادی کو کیسے resist کر گئی there's so many factors in there مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ کیونکہ یہ زندگی موت کا اصل میں معاملہ آتا ہے کہ کون کس کی زندگی کا زامن ہے یہ کسی اور دن جائے گی بات discussion کسی اور سسن دیں کہ آپ کے ہاتھ میں ہماری زندگی موت نہیں مرنا ہوگا مرنگے اس ویس کے اوپر they actually go into the fight and of course since the american army did not have that sort of belief system اس لئے انکا اکیس ویس suicide rate which was deputed inside all international missions so ار سومن سین اکیس باندہ پہلے خود کسی کرتا تھا بعد اکیس پرسن نو باندہ اکیس باندہ اکیس باندہ اور ایڈ ہو guess why so it's a big problem کیونکہ they had a problem with the way they look at life in general not just money it's not a discussion on today's topic مگر رہی بات آپ کے پہلے سوال کی تو وہ آپ دوائیں تو میں اس کو الگ سے ٹریٹ کروں گا یہ جو ہے concept اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایمان ہی ہوتا مگر کیا ہوتا ایمان ایمان بھی کس میں کیا ہیں اس کے اوپر کون سا ایمان رکھنا چاہیے یہ آج کا topic نہیں ہے ورنہ یہ بہت لمبی discussion بڑی گہری ہے اور ضروری بھی ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے کہ ہم جائیں گے ان کا ایمان یہ تھا کہ ہم ہار بھی گئے تو خیر ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی نام کے اوپر گولی نہ چلائیں یہ ہوتا ایمان جو بار علی کسی اور دن کی دسکشن پہلا سوال اپنا دعائی نام پہلا سوال میرا یہ تھا کہ آپ کی بات سے ایک ایمپریشن یہ جا رہا تھا کہ انسان کے ہاتھ میں کوئی فارمیلہ کوئی ٹیکنیک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی لیکن پھر آپ نے ساتھ یہ کہ جب جب آپ نے اپنا ایک سٹیٹسٹیکل ڈیٹا دیا کہ جب جب گورے نے کچھ سٹرن کام کی اپنا دماغ بڑے کی انٹیلیکچول کور کو پکڑا تو وہ آگے نکل گئے دوڑ کے اندر جب مسلمان نے کیا تو آگے اس میں نکل گئے تو اس سے بسکل ہمیں سمجھ کچھ اس طرح آری کہ کوئی ایسا فرمولا ہے بسکل کوئی ایسا پیٹرن ہے جس کے پر ہم چلیں گے تو اس سے ہمارے پاس یہ کام ہونا شروع ہو جائے وہ سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اندووجیزول میٹرس کے اندر کوئی فرمولا نہیں مگر اس طریقے کا فرمولا ہے کہ ہم میں آج اپنے بچے تیار کرتا ہوں کہ بھئی آپ دماغ کھولیں اور ایسی جیسے اللہ نے کہ سب کچھ گیادر کرو ان کے خلاف سب کچھ گیادر کرو اس کا کیا مطلب تھا بھئی آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے اللہ توقع جا کہ آرمی میں انٹر ہونا ہے اور کام ختم ایسا تو کبھی نہیں کیا صحابہ نے صحابہ سے ایمان نہیں ہے نبی علیہ السلام نے بھی ایک کام نہیں کیا نبی علیہ السلام سے ایمان نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ جب میں اپنے بچے کو اس کی انٹلیکچول کور کی طرف فوکس کرواؤں گا اس کو والی علوم کی طرف فوکس کرواؤں گا کہ جو ہمارے ایس 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 وہ ایک ایسی جس لگانے کے قابل ہوتے گا کہ وہ بھی کوئی ایس چیکنالوجی انٹریوز کرے یا بنائے یا ایجاد کرے یا دسکور کرے یا ایس اس طرف تک دو کر رہا ہو رادر دن وہ بھی بزنس بنا کے کمپنی بنائے اور اٹھتا ہے دس ملین کا کرتے کہ آجی میں وہ امریکہ کے ایک ڈاکٹر دیں اس کی ٹرانس کرتا ہوں اس سے تو کچھ نہیں ہو نا جب تک ہم انٹیلیکچول کور کو پبلیس سیلیبریٹ فیسٹیو نہیں کریں گے تب تک ہمارے بچے اس طرف نہیں جائیں گے کیا وہ امیر ہو جائیں گے بلکل بھی امیر نہیں ہوگی کوئی فارمولا نہیں مگر ان کے اگلی نسلیں جو ہے نا وہ ایز ایز کمیونیٹی سسٹیننس بھی انجوائی کریں گے کیونکہ ایز سیکنڈری آؤٹپوٹ جو ہے نا وہ سسٹینس ہی ہے لوگ پھر ہمارے تابع ہوں گے ایدھر آکے انویس سلوے آپ کی آواز چلے گئی ہے سلوے آپ کی آواز کماری اگر میں اگر ابھی ہی ہلو کٹ رہی تھی آپ دیکھیں آپ نے سگنلز کو دیکھیں آپ کی آواز بلکل چلے گئی تھی پیچھے ابھی ابھی بھی کٹ رہی ابھی بھی کٹ رہی سلوے آپ کو ریجوئن کرنا پڑے گا آپ کی آواز بلکل نہیں آرہی یا دیسٹور ہو رہی بلکل بھی نہیں آرہی آپ کو ریجوئن کریں اور اپنے سگنلز دیکھیں اسلام علیکم سگنلز گلو کے پیس سگنلز سگنلز آپ کے سگنلز کے ایشو ہے آپ کی جگہ چاہیے جی بیتر سگنلز 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 اسلام علیکم آرہی سگنلز ہمارے پاس سگنلز ہمارے پاس تو لوگ اسی تابع آئے اور وہاں پہ لگ اپنا افرات ازار پورا پورا وہاں پہ لگا تو اس کے ایک نتیجے میں باقی کی آنے اور انسلوں نے آپ کہیں جا کے ان کا ایفلوانس کا لیول دیکھا کہ وہ فرس ورل کنٹری سو یہ مسلمانوں کے پاس بھی فرس ورل کنٹری تھی اب ان کے پاس ہیں مگر کیا وہ لوگ امیر تھے جنہوں نے کام شروع کیا تھا تو بلکل بھی نہیں ان کے پاس کوئی بیسے نہیں آئے تابع کر چکی اپنے لوہا منوا چکی ان سائنٹیس کے نام پڑھیں ان کی ہسٹری پڑھیں آپ کو پچھلے کہ ان کی اور ان کی اگلی جنریشن نے کوئی ان کے چین نہیں ہوئے لوگوں نے ان کی عزت بڑھی کی ظاہرہ عزت دی کے لیے تو سارا سارا معاملہ ہو رہا ہے مگر ان شیپ انٹو چاہے وہ بیجلی تھی وہ گورن نے ڈسکیور کی اور وہاں سے وہ پورا انتظام جو ہے وہ کہاں سے کان لے گئے اپنی انڈسٹریز کو کہاں سے کان لے گئے بیجلی آئیت سکرین پر چل دی دنیا سو کیا بنجمن فرانکلین امیرو کیا تھا بیجلی کو پکڑنے کی وردہ سے ہمیں لگتا ایسے ہے کہ وہ بیجلی اور وہ وہ پرگریسی ہیں انہوں نے بھی کو چھوڑا ہو ہے اگر آپ اس وقت کی عمومی ویسٹرن ورل کو دیکھیں تو وہ بھی کمرشل ائز کیپٹل سوچ کے اوپر پوری طریقے سے آ چکے وہ بھی اس لگیسی کو چھوڑ چکے ہیں وہ بھی اپنے ہیروز کو بدل چکے ہیں ان کے وہ ہیروز وہ نہیں ہیں جو نوبل پرائز دنر ہیں عام امریکن کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ نوبل پرائز دنر کون ہے عام امریکن کو بھی یہ پتا ہے بیل جیک ماہ کون ہے کیوں بھلا کیونکہ انہوں نے اپنے ہیروز چینج کر لی ہوئے جو ہم نے کی تھی کہ وہ وہ بھی کر رہے چیتان تو بھی رہے پہ آتا نا so understand how big of a problem it will be if we don't detach the individual matters with the global matters global matters الگ ہیں individual matters الگ ہیں یہ رسک کی بات کر رہا سکھ حسن جی آپ کا کوششن نے آگیا ارسلان صاحب ارسلان تنویر کا مجھے تو نہیں آرہی آپ کی بات کیا پتا مقاس آپ کو آز نہیں آواز نہیں آرہی صرف سلام کے بات آئی تھی اس کے بات نہیں آرہی ارسلان تو کام رہتا ہے آواز آرہی ہے اب آرہی آپ کا سوال نہیں آیا پھر سے کریں پلیس اچھا میں یہ کہنا چاہا تھا کہ جس طرح اب ہمار روٹین میں جو لوگ جواب کر رہے ہوتی ہیں ان کا ہوتا یہ کہ مہت اگر ہن چھ مہت مجھ نہیں مل رہا تو اس کا پھر وہ ٹائم چھوڑ کے وہ بعد میں چھ بجے کے بعد جو مجھ پاکستان ملجری کے نام پہ یا کمفر یا کنوینس کے نام کے اوپر ہمیں اپنے جانسے میں جو ہے وہ لے آتا ہے اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ناؤزباللہ اللہ کا ہمارا رزقہ وہ ویک ہو گئے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بھی لیول کے اوپر صحت وقت اور فرصت دی بھی ہے اور بیسک آپ کے معاملات درست ہوئے میں تو اس کے بعد آپ نے کسی اور چیز کے اوپر یہ انڈیکس نہیں اور خرچ کرنا میرے خیال سے نہ سے بیوکوفی بلکہ اثراف میں آ جائے پاس لاکھ تو چھوڑے بچے کیسے ٹرین کر رہے ہیں اس کا سیشن نہیں کر رہا ایک جگہ پہ صرف زہر کی شیشی میں بکری میں چھوٹی دی اللہ تعالی میں ایسا کیا کیا تھا تو پھر یہ میری بیوکوفی ہوگی کہ میں غلط چیزوں کے اندر کمپیرزن میں بھی اپنی کمی کے اوپر نہ شکری کر رہا ہوں سالان اور میں دیالوج میں سالان 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 بیوکوفی سال بھی چیٹ پہ بھی کافی زیادہ قویشن ہے اینی دھاون جو ہے انکا ایک قویشن ہے چیز بیوک 돼요 بیوکوفی بیوک Notice przetی کامo بیوکوفی بیوکوفی بیوک helpful vey بیوک reuse یہ چیٹ مجھے نظر نہیں آتی شاید آپ کو ادھر آتی سب کو ادھر آتی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو چیٹ پر کلک کرنا ہوگا موبائل سے well I understand a question I hope she can understand Urdu اور سہی طریقے سے Urdu آپ کو سمجھ آرہی ہو otherwise I can explain detail in English Annie you can ask if آپ انگلیش میں چاہتے ہیں answer یا Urdu میں I hope you can write in the chat box or English she is saying please answer in English okay so the real problem is that most Muslims have started to succumb to the new terminology of this law of attraction thing and somehow I see a lot of Muslims speaking about this and I even attended a session where they were trying to explain it through Islamic precedence and this is such a weird phenomenon Islam is literally against the law of attraction literally if anything we are all attracted towards the most precious or you know glittering things in the planet but what the law of attraction actually says is that whatever you actually want is going to actually start to revolve around you somehow it's going to find its way to towards you that's not how it works literally actually if you look at most of the planet we see manifestation of the exact opposite phenomena happening so Islam has nothing to do with this law of attraction this is just garbage now what how can I actually read the chat the technique how do you go through this you 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 click on more you click on more and you will go to the chat پر جانا ہوگا میرے سامنے تو بری بری وینڈوز ہیں پارٹسپرنٹس کی بارال so maybe I don't know how to work this thing around see so the question is میں question پھر سے پڑھ دوں آپ کو شروع والا پڑھیں گا شروع والا پڑھیں گا شروع میں I read somewhere that some people become rich or poor or some successful etc that's because they are attracting that very thing in their lives it's law of attraction yeah so yeah that's basically the gist of the whole question so no that's not how it works there is absolutely no philosophy behind this so I'm just going to keep it simple for you this is a very un-islamic, non-islamic anti-islamic belief system that has actually come into fashion there's nothing like that whatever you who in a lot of ways I know where they're coming from and their intent is right they want people to start doing good things so that good things start to happen to them but even that doesn't really work a lot of bad things happen to great people and so money has absolutely no no bearing in this law of attraction anyway and even they tell their followers the same that you know they're talking about spirituality most of the time however let's just keep it simple it's not at all an islamic philosophy so now I can see the chat yeah so my question goes back to when you mentioned noble peace prize winners no 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 noble prize yeah noble prize yeah my mistake so noble prize winners so most of them are not rich but rather poor but this is not a conflict with the Louisiana experiment that where normally households are poor where their upbringing is in a way that their brain size has already strengthened so this is this is that exception from the exception the exception is coming from the noble prize winner no 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 actually no exception no since most people don't know what Louisiana experiment is so that's what hassan is referring to so what i nobel prize basically it is won in let's just say 2.7 million people in the community we're taking Caucasians in the world in a billion factor so nobel prize exception to the exception to the power of exception of course nobel prize is not just given to anybody who random shuffle to hote bhi nai so us ki qualification criteria wohh bhoht strict so joh accreditation body hoot 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 milta ninkilta you know it's a very technical qualification hoot so louisiana experiment generally ye kehtah ke agar ghar ke and ma ba ke conflicts you have wohh bach ke oopper visible hoona churu ho gai so bach ke an dher cortizol trigger hooga magar agar ma ba patatai hi nahi ha bach ke ghar me kya conflict hai or unko you know they they don't know they don't care so gharib hoona zuru nahi hai kya dhamag chota hooga conflict ka interface hoona zuru hai kya dhamag chota hojai okay so understand the basis of new isiana experiment it's not the lack of money it's the access of problems that parents actually put in front of the children especially the domestic disturbance that happen between the spouse the parents so it's not a normal thing kya gharib ka bachah novel price lera is pretty normal if you look at the fact kya wou is kya 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 تو وہ بہت پہلے سے اپنے کسی پرفیسر شپ میں جاتا یا پھر کمرشلائز کرتا اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اور کم وقت دیتا اپنے اس کام میں تو وہ ٹیکنکلی بائی چوئیس غریب ہوتے ہیں لوگ اوکے ایس ناٹ کہ وہ بلکل ہی فارغ ہوتے ہیں they are pretty competent and actually the most competent of all people are nobel prize winners so بائی چوئیس اپنے اوپر یہ سارا کام اپنا سارا کا سارا وقت ہی اس ایک مشین کو دے رہتے ہیں یا اس ایک experiment کو دے رہتے ہیں یا اس کتاب کو دے رہتے ہیں یا اس فرمولے کو دے رہتے ہیں یا اس ایکویشن کو solve کر رہے ہوتے ہیں so understand it's not a classical definition of the lower socio-economic group that we can just put these people into i hope that gives you a perspective of where i'm coming from yeah 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 i got that next arsalan ali میرے خیال سے آپ نے چیک پہ بھی لکھا ہویا آپ اگر اس کو آرڈیو میں پوچھنا چاہتے ہیں تو you can ask an audio یا arsalan ali آپ نے hand raise کیا ہوا ایک چیٹ پہ کوششن تھا مجھ سے وہ چیٹ دوبارہ سے وہ باکس گم ہو گیا وہ پڑھ دیجئے آپ میرے خواہد سے وہ arsalan ali کا یہ ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں کافی لمبا کوششن بیسکلی پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ یوکے میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ یہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق کرنا چاہتے ہیں on the other hand i am not financially strong no one to support me but i am like i don't like staying there anymore family needs بھی ہیں کیا میرا سب کو چھوڑ کر آ جانا توقع ہے یا lack of planning کچھ لوگوں کی financial expectation بھی ہے مجھ سے یہ اسی ورسیم احمد نے بھی کہ پاکستان میں نچھا تو want to live جی میں نے سمجھ گیا دیکھے arsalan quite frankly اسلام پہ چلنا ہے تو پھر پاکستان پاکستان کیا کرنے آنا آپ نے so the real question is not about پاکستان اور انگلین when it comes down to living on اسلام پاکستان is where is the difference between you trying to کیا کرنا چاہرے آپ ایسا جو اسلام کہتا ہے اور انگلین میں نہیں پورا آپ سمجھ رہے ہیں پاکستان میں پورا کر سکتے ہیں وہ آگے پاکستان is not a you know the answer to what you're what you're looking for if you think کہ آپ اسلامی گزارنا چاہتے ہیں تو میں پاکستان آجوں there are 14 actually 50 million people muslims living in india they're very very actually if anything i've found way more islamic you know element in them than a lot of pakistani muslims that i know so there's no geographical placement that you can actually of course i'm not trying to tell you to go to monaco and start you know looking for a job in a casino or somewhere but still there is this shouldn't be like a criteria کہ Pakistan آنگا تب ہی islam پہ life دیکھ لئے جہاں پہ آپ کا اسلام جو ہے نا وہ آپ کی مہارت skill جو بھی جو آپ کی چل رہی ہے جو سی ویسے وہ آپ رکھا ہوا ہے وہ اگر آپ کو یہاں بھی کر سکتے ہیں تو آپ ماملہ رہے گا آپ جو جہاں پہ وہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے ایک rational رسیل یہ ہوتا ہے چونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا رز کتنا لکھا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ریشنل کیا اس کو reconcile کروں کہ میں یہاں پہ زیادہ بنا سکتا ہوں جو کہ پیچھے آپ کے پاکستان میں بھی اسی طریقے کی ہیں تو آپ پاکستان میں آگے کر لیجے دو الگ سوال ہیں فینانچل میں یہاں پہ آؤں پاکستان بہتر option ہے اس کو فیصلہ آپ ہی کر سکتے اسلامی پاکستان میں آگے بہتر ہو جاؤں گا so quite frankly there are so many things that Muslims can't do in Pakistan and they can do in England and there are so many things that Muslims can do in Pakistan which they cannot do in England so it's pros and cons of both پاکستان اگر اسلام کا اتنی بڑا haven ہوتا تو سارے دنیا کے مومنین ادھر آ چکے ہوتے دنیا ترس رہے کہ کاش اسلام کو نظام ہو کہیں پہ نہیں تو if anything انگلین میں کافی ساری ایسی چیز ہیں اسلام نظام پہ پاکستان میں کہیں بھی نہیں ملے گی آپ کو ام آلوینہ کا اسلام ایکم میں 18 years old کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غریب پیدا ہونا انسان کا قصور نہیں ہے لیکن غریب مرنا انسان کا قصور ہے آنسر تو اس ٹائپ آلوینہ پیس کچھ لوگ نہیں کس نے سوال حسن نے آلوینہ آلوینہ کچھ لوگ نہیں کہتے دنیا کا فلسفہ ہے پہ زندہ ہے کہ پیدا جیسے بھی ہوئے ہو مرنا میری ہے اس کو ہی کیپٹلزم کہتے ہیں تو کیپٹلزم انفلوینس ہم سب کے اوپر ہے اس لئے تو ہم زیادتی کی کوشش کرتے ہیں زیادتی مطلب ایکسیس کی کوشش کرتے ہیں تو اسی پہ تو پہلا سوال تھا جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ غریب پیدا ہونا مسئلہ نہیں ہے غریب برنا جو ہے نا وہ کسور ہے تو اس کو سنائیں پھر یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ امیر مریں گے اللہ نے کہا یہ وہ بندہ ہے جو پیسے گنتا رہتا جمع کرتا رہتا ہے اس کو کیا کہ اللہ نے وعید سناؤ اس کو دوزخ کی وعید سناؤ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں کبھی نہیں کہا کہ پیسے کٹھے کریں اسلام انٹی سیونگ اکاؤنٹ ریلیجن نہ یاد رکھئے کہ سیونگ اکاؤنٹ والا کاؤنسپ نہیں اسلام آپ نے اتنا رکھ لیا کہ آپ میڈیکل امیجن ہوگئی تو انشاءاللہ بینک میں پیسے پڑے ہیں بس اس زیادہ کی کیا ضرورت آپ اللہ کی نبی اسلام کا اشارت ہے کہ لعنت ہے اس چکس میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث مرنے سے پہلے پہلے زندگی کے اندر خرچ کرو لوگوں کی صحت کے اوپر لوگوں کے معاملات کو دیکھو دنیا میں دو ہی فلسفہ یاد رکھئے گا ایک فلسفہ کہتا ہے کہ دنیا میں آپ لوگوں کے لئے آئے ہیں اور ایک فلسفہ کہتا دنیا میں آپ اپنے لئے آئے ہیں بس اسلام وہ دوسرے والے فلسفہ کو پیک کرتا کہ لوگوں کے لئے آئے دنیا میں اللہ نے باقی کے انسانوں کے اندر بھیجا تو میں اکیلے پلانیٹ پہ نہیں کسی مارز پہ نہیں پیدا کیا تو لوگوں کے اندر پیدا کیا تو لوگوں کے سامنے آپ کو اتنی معاملات میں جو ان کو ضرورت ہے جو آپ کے پاس ہے کسی کی ضرورت میں آتا ہے پھر اللہ سور معامل میں کیا کہا بھرتنے کی چیزیں بھی آرہیت نہیں دیتے لوگ کہ آر تھوڑی دیر کے لئے اس کو چاہیئے وہ دے دو مطلب یہ اس لیول کی اللہ اینٹی کیپٹلسٹک کتاب اللہ نے لکھی ہے اتنی ضبردست انٹی کیپٹلسٹک کتاب ہماری ہے سو وہ بدبخت یہ سکھاتا ہے کہ if you are born poor it's not your mistake but if you die poor then you're stupid that's your mistake تو اس بندے کو اسلام پہنچے ہی نہیں اسلام چھوڑے اس کو کو کوئی اور فلوسفر بھی نہیں پہنچا this is not how you should think about sustenance and your basic philosophy of life جیسر i hope that answers the question اگلا question لیلیجی if there is any طالحہ نے hand ریس کیا اگلا طالح آپ اپنا question پھوٹ سکتے اسلام علیکم سائل علیکم السلام علیکم علیکم السلام علیکم یہ تہلا آپ کے واز آرہی ہے میں ایک حدیث کو کروں اور ایک ورس کو کروں گا تو اپنے اس پھر کو اس پھر دیجے گا حدیث یہ ہے کہ there is there is no envy but in two cases a man whom allah has given wealth and he spends it rightly and a man and marry the unmarried among you and the righteous among your male slaves and female slaves if they should be poor allah will enrich them from his bounty thank you pah پہلے تو حدیث بتا دوں کہ حدیث تو بہت آسان سی ہے کہ comparison یہ اسلام کا بھی سوال تھا اس کے جواب میں نہیں بتا رہا ہے comparison کر نہیں ہے تو آپ مال سے comparison تو کریں گے اس شیطان ہمیں وسوس دیتا کہ اس کے پاس زیادہ میرے پاس کم ہے تو یہ تو anti رشک نہ کرو سوائے اس کے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کری جا رہا تو وہ پیسے پر رشک نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ کہا اللہ تعالیٰ کہ وہ ثواب کو اس کے پاس ایک آپشن آئی تھی ایک ریسورس آئی تھی اور اس نے اس ثواب convert کر لی گناہ convert کرنے کی بجائے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے عمرہ کو جنت میں ڈالا ہو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو مال مل اس نے اللہ کی راہ میں خرش کر دیا تو جس بندے کو اس سے دس روپے ملے اور اس نے اللہ کی راہ میں خرش کر دی اور ایک بندے کو بلین ڈالر مل دو مل ڈالر اللہ کی راہ پر خرش کر دی ہے کس کا درجہ زیادہ ہے اس کو پاس جتنا تھا اس نے سارہ دے دیا ٹھیک ہے یہ اور حدیث ہے میں دوسری حدیث سنائے کہ ویٹ ہوگا کاؤنٹ نہیں ہوگا تو ہمیں پتا ہے نا قیمات والدین تو ویٹ ہوگا اب ایک بندے نے 1 billion ڈالر کی charity کی ہے اس کے پاس 100 billion ڈالر تھے ایک بندے نے بچارہ پورا گھر اٹھا کے دے دیا اللہ جتنے تھا اتنا ہی دے دیا جس پاس تھوڑا سا اس نے تھوڑا دے دیا so we need to know what is میرے عربی استاد تھے ان سے میں نے کہ صدقہ جو ہے صدقہ یہ کتنا کرنا چاہیے میرے استاد تھے عربی ان کو پاکستانی فیلوسفی کا پتہ نہیں تھا تو انہوں نے بڑا فیل بدی تھا جواب دیا تو انہوں نے کہا پاکستانی علماء صدقہ کی ایک خاص limit اور ایک quantity بتا چکے تو وہ جورڈینین تھے i asked him how much صدقہ can possibly i should be giving and he said there's a very simple way of giving صدقہ and i said the minimum is as soon as it starts to hurt as soon as it starts to hurt وہ آپ کا minimum یہ 100 روپیات زکاة میں دے دینا یا صدقہ میں کسی فقیر کو 500 روپے پکڑا دیئے دس روپے پکڑا دیئے یہ کوئی صدقہ نہیں صدقہ وہ ہے کہ جو دیتے ہوئے آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے وہ amount آپ کی صدقے میں کاؤٹ روپے سوچتے جو نہیں سوچتے ان کے فتوہ تھوڑی صدقے پر کوئی فتوہ ہے جتنے پہ تکلیف ہو جائے کس پہ تکلیف ہوتی ہے اب کسی بندے کو صور پہ تکلیف ہوتی ہے کسی کو ایک لاکھ پہ بھی نہیں ہوتی ہے سو اندرسٹین ہاؤ 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 فیلوسفی تیون ان ٹو آور کیمیسٹری سو جب ایک حدیث آپ کو میں بتا رہو کہ جنت کی آبادی غربہ سے بھری بھی ہے اور دوزر کی آبادی عمرہ سے بھری بھی ہے خود سوچ کہ رزق ہم نے کیا ویلیو رکھی ہے کس چیز کو ہمیں رزق بنا لی ہے کس چیز کو اللہ رزق ہے جنت میں زیارت غریب ہونے یہ گیرنٹی رہا ہے اللہ دوسری بات میرے اس آدی میں آپ کو ایک کوٹیشن سناؤں اور انہوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے اسلامی فلسفی کو سکم کیا کہ جب اللہ تعالیٰ اور یہ آیت کا مفہوم اور حدیث کے فلسفی سے بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلا کرنا چاہتے ہیں جب کسی کو آسانی دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے اللہ تعالیٰ پرزیم میں نے کوئی بوپڑی نیکی کر دی اللہ تعالیٰ کے چہرے میں مسکرہات آگئے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے میرے ساتھ کچھ تو بدلہ دیں گے ایک عام سے شریف آدمی کے لئے بھی کچھ کروں تو بدلہ دیتا تو اللہ سے زیادہ شریف کون ہونا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس انسان کی جنت کے اندر جگہ کچھ عادہ کرتے ہیں اور ایکسیسیو جو بھی انصدامات کرنے وہ کرتے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت سے جب فارغ ہوتے تو قبر بچہ کچھ ہوتا دنیا میں آپ دنیا میں بھی آسانی ہونا شروع تھی یہ ہے اسلام بیسک ڈاکٹرین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا وہ کریں گے تب ہو جائے گا حالانکہ ہوگا ضرور مگر نظر شاید نہ ہی آئے کیونکہ وہ مرنے کے بعد ہی یہاں پہ قبول ہوتی ہے تو کبھی آخرت میں قبول ہوتی مفہوم یہ کہ اگر آپ کو یہاں نہ بدلہ ملا تو مرنے کے بعد بدلہ ملے گا اتھرین دعائیں کرتا رہا تو اللہ سنتا نہیں تھا اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ بھولنے مال نہیں ہر دعائیں اتنے ضروری چیز ہیں لائٹ اندر آتی ہے کہ کیسے دیکھ نہیں سکتا اب اب رہی بات آپ کے سوال کے دوسرے اس میں اپنے آیت سنائی کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں تو صحابی نے بھی کہا کہ رسک میں تنگی ہے تو نبی نے کہ نکاح کر لے پھر نکاح بھی دور نہیں ہوئی نبی صاحب میں ایک اور کر لے ٹھیک ہے تو understand how this philosophy works as well because this is a very crisp concept crisp نے کہاں پہش کی کہ ایک عورت کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کرنا ہے ظاہرہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ نے انسان بنایا اور آپ کا بھی انتظام کرنا ہے اللہ کو آپ سے بھی ترہی کہاں آدمیوں کو عورتوں کا قوام بنائے نا رجال اور کس کا قوام بنائے نساء اور آگئی آیت میں کیا کہاں کیونکہ یہ ان کے اوپر خرچ کرتے ٹھیک ہے اب وہ خرچ کرتے ہیں کیا مطلب ہے رزق کا انتظام اللہ نے عورت کا اپنے شوہر کے ترور کروا دیا ہمیں تو اس کی مثالیں کروڑوں عربوں میں بیوی دھر پہ بیٹھتی ہے شوہر باہر کر آتا آکر کھاتا کون ہے بیوی کھاتی دونوں اف کورس سو اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ مورت ہے وہ اس طریقے سے رزق کے ترسیل کروائے تو جب عورت کو بھی رزق اللہ نے دینا تھے نا وہ انسان آدمی کے اس کے شہر کے ان جگہوں پہ آسانی ہونے شروع ہو جاتی اس کو یا اس کا بھی تو رزق ہونا تھا so this is something which is very clearly stated in this and of course there are many احادیث بیخنی راب کہ شادی ہوتی انسان کی تو رزق میں آسانی اس کمزور ہوگا تو وہ الگ بات ہے کہ خود ہی کچھ کرے مگر کچھ کر رہا ہے تو ایک شادی شدہ بندے کو mathematically موسا نے کہ کیا چاہتے ہو اللہ سے کہ جتنا میرا لکھا رزق وہ اب دے دے اور موسا نے ایک ساری فراون نہیں کیا کہ رہے ہو تمہیں پتہ بھی ہے کیا رہی ہے تو وہ اب یہ پاکستان میں میں سننا ہے واقعہ تو اصل میں پتہ نہیں حدیث میں ہے مگر یہ واقعہ بڑا خصورت ہے کیونکہ پاکستان نے آپ کو پتہ جمعہ خود میں حدیث بولتے تھے مگر یہ واقعہ کی mathematics بہت پیار تو وہ بندے نے کہا تو اس نے حضموسا نے دعا کر دی اور رزق اس کو مل گیا سارا کچھ سالوں بعد حضموسا اس علاقے سے گزر تو انہیں کہا اس بندے کو پتہ کروں جس نے کہا پورا دی دو سا سا لدین کوئی اسلامی سکولر ہے تو اپنے ان کو نا مائک مائک میٹ کے واضح اور بکاس یہ والی جو ہے نا ٹیگ یا ٹوائی میرے آگے سے یہ کوئی سکولر ہیں میرے سکولر اور انتہائی کی میں آتا ہے یہ سکولر کا ٹیکنیکل مطلب سٹونٹ ہی ہے یہ ہم نے ایک نیا فسوا برا ہے سکولر کرو ہم نے سمجھ لیا کوئی پروفیسر ہے سکولر is a student and I'm not a scholar at any level I'm a fellow researcher who's trying to learn from everybody I hope everybody understands that پورا شہر کھانے کھارا سے گھر سے ابھی کھانا ہی نہیں ختم ہو اس لنگر لگے وے دیگیں پکر ہیں and he said یہ کیسے ہوا اس کو اس دن مل تھا سار اس کو and then he went to the inquiry of the man and that man was smiling sitting down in his house that Moussa نے کہ کہ آپ کا تو کو اپنے ایک ہی تفہ لے لیا تھا but then I never spent it on myself اس دن سے میں پورے گھاؤں کو پالنا شکر دیا تو technically speaking یہ وہی mathematics تھی جو کہ شادی کے اوپر آپ apply کریں جیسی شادی ہوتی ہے تو شوہر کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی کی وجہ سے آسانی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دی اور نعوذ باللہ وہ کہیں اپنی مہارت اپنی skill اپنی talent اپنی capability سمجھ رہو ہوتا ہے اس کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے باقی انسانوں کو بھی خود directly پالنا ہے اللہ تعالیٰ یہ بس آپ کے اوپر عدل کے انتظامات کے لیے کیے کہ آپ اتنے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو پھر بچیں گے نہیں آپ کیا آپ کو ایسے تو نہیں آپ نے کسی عور کے ذمہ لے جاتا اس کی مثال ایک اور حدیث سے ملتی ہے میں نے یہاں پر مفلس ہیں تو یہ دیکھ لو یہ جو ہے نا اس سے بہت کلیر ہو جاتی تھی کہ اس طریقے سے آپ نے یہ معاملات دیکھنے ہیں کہ عرز کی ترتیب و ترسیل انتظامی عمور کے اوپر انسانوں پر اندر ہی ہے مظاہر ایک گیرنٹی نہیں ہے مگر یہ نظام آپ کو سمجھ چلتا جی اچھا یہ اسی پہ میں اس کو آڈ کرنا چاہوں گا جو انہیں نے حدیث پڑی تھی وہ تھی do not wish to be like anybody except in two cases the case of a man whose allah has given wealth and he spends it in the right way اور دوسرا وہ ایک ریلیجز ملو تو اس حدیث میں ہمیں یہی پتل چلتا بخاری شریف اللہ کی راہ خرچ کرتا اور ایک بندے کو ریلیجز ویسڈم ہے اور وہ اس پہ اچھے ورڈکٹ دیتا اور لوگوں کو بتاتا تو یہ بھی اس میں کلیر ہوتی ہے امیر جو ہمارا ٹاپک ہے بل گیٹز اور ہمیں یہ بننے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے بجائے اس کے جو اللہ کی رہا مدد کر رہا اچھا اب یہ حدیث رشک کے اوپر ہے ایک یہ رزق نہیں ہے رشک کی ہے یہ حسد کی حدیث ہے اس کو اردو میں حسد کہتے ہیں ایک یہ کہ رشک کیا جائے کہ میں بھی ایسا بن جاؤ اور دوسرا یہ یہ ایسا بن گیا اس سے لے لی جس کو رشک کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو رشک کی حدیث ہے اس میں کہ رشک دو جگہ پر علا ہو ہے ایک یہ کہ مالدار پر رشک کیا جائے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرص کر سکتے ہیں اور دوسرا ایک علم پر جو اللہ اللہ کے اگر پہنچا ہے اچھا اس کے بعد اسلام علیکم میرا کوششن یہ کہ رشک اور نصیب میں کوئی لنک ہے اپس میں اسلام میں نصیب کا نا اور قضاء اور قدر کہتے ہیں قدر قدر کا جو معاملہ ہے میں دسکشن میں لاتا نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہو ہے کہ قدر کی دسکشن میں میں دسکشن اس لیے اس طرف لے کے ہی نہیں جاتا آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے کہ نصیب اور رزق کا تعلق بتا دیں چلیں میں نصیب اور رزق کا تعلق یہ بتا رہا ہوں کہ جو اصول اسلام نے وضع کر ہمیں بتائے ہیں وہ یہ کہ جو قدر ہے قدر وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ کا ڈریکٹ کنٹرول اس کو قدر کہتے اور رزق بالکل part of ڈریکٹ انتظامات اللہ تعالیٰ کے ہیں جو دنیا پر انہوں نے رکھ دی ہے اب یہ بات کہ کسی بندے کو کم ملا تو کسی کو زیادہ ملا تو وہ اس کے نصیب میں تھا تو ہاں بیسک بیسک بیسلائن سے کہتے ہیں بیسلائن فلوسفی ہے کہ جو چیز نہیں ہے لگ نہیں آنی تھی چاہے جو بھی معاملہ اس کے آگے یا پیچھے ہوا ہے ٹھیک ہے تو رزق کے علاوہ بھی سارے کے سارے معاملہ سارے 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 نصیب میں ہوتا ہے تو وہ وہ مل جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی سواب کی ٹیکنیک سے ایک نیک شہور اپنی بیوی کو دے رہا ہو سواب کما گیا ماں اپنے بچے کو دے رہی ہو یا میں اپنا کانٹریکٹ پورا کروں اور ایک مزدور کو اس کی سیلری دے دوں منصیب میں تو تھی مگر میں اس کے سواب کمار ٹیک ہے سو تھوڑی سی کامپلیکیٹی ہو جائے گی ڈائیگرام کیونکہ قدر کا جو ایلیمنٹ آپ نے انٹریڈوس کی ہے اس سے تھوڑی سی کامپلیکیشن آتی ہے اور وہ میں آہ آہ سکس دیسکس 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 آہ آپ کو جواب زمیلی کیا اس پاس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لی میں اس کی ایک مثال دی رہتا ہوں میرے کلاس فیلو جب ہم یہ پڑھتے تھے جب ہم میرے ایک ارابیان ٹیچر سے بات ہو رہی تو پہلے سے گاڑیوں کو کام کرتے گاڑیوں بیچتے تھے سو میرے پروفیسر پانی کی ٹینکی ہے ٹینکی فل ہے ٹیک ہے اور آپ تمہیں ایک نلکہ لگاؤ یا سو نلکہ پانی تو ملنے ہی ملنے چاہے وہ سو نلکہ لگ چاہے ایک نلکہ اتنا خوبصورت تیجی سے انہوں نے ایک سپلین کیا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے تو مال بڑھ جائے گا تو فکر نہیں کریں مال جتنا آنا ہے انشاءاللہ آئے گا یا آئے گا چاہے وہ سمجھ بھی اسلام اللہ نے دمین میں کام کے لئے بھیجا اس لئے نہیں کہ پیسے بنائیں اس لئے کہ یہ انشاءاللہ ہیں چلاتے نہیں سیونگ کریں ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کھول کریں انصاف کے اور عدل کے تقاضے پورے کرتے رہے ہیں دیکھیں سب کو رسک ملنا شروع جتنا بھی اللہ نے لکھا اس لئے ملے بس جب کہت پڑے گا یا ادوار میں اتنے اتنے کہت پڑے افریقہ میں ابھی کہت چل گئے تو کیا انہوں نے کوئی غلطی کی جب کہت پڑے جب اللہ نے کوئی انصافات کی ہوتے ہیں وہ قدر کی معاملات اور کس طریقے سے ان کو گلوبل پرسپیکٹیو میں دیکھنا ہے وہ ایک الگ دن میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے میں ایک انصیدنٹ شیئر کرنا چاہوں گا جس کی وجہ سے میں نے نصیب کا یہ جو پوچھا تھا یہ تھا کہ گاڑی لینی تھی ہم نے تو جب اس کا سودہ ہو رہا تھا وہ چند پیسوں کی وجہ سے نہیں ہو سکا اب وہ بندہ پیسے کم بھی نہیں کر رہے تھا ہم بھی نہیں کر رہے تھے اور وہ گاڑی نہ ہم نے نہیں لی تو جب گھر ہے تو ابو نے کہا کہ وہ نصیب میں نہیں تھی تو میرے حال میں وہاں پہ ان کے پاس چوئیس تھی اگر وہ اس کو تھوڑے سے جو پیسے تھے اوپے کرتے تو گاڑی مل سکتی تھی پر وہ کہہ رہے کہ میرے نصیب میں نہیں تھی تو اختیار نہیں تھا اس وقت ان کے پاس اگر اوپے کرتے تو ان کو مل جاتی جب تک ان کے پاس اختیار تھا تب تک اختیار تھا جب اختیار ختم ہو گیا تو ظاہرہ یہ پتا یہ نہیں پتا تب تک تو کوشش کروں گا نا اس لیے دیکھیں میں جان کہ آپ نے محسوس کی ہوگا کہ میں اپنے جملے روکی جا رہا 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 کیوں تاکہ میں کوئی ایسا لازم نہ بولوں کہ قضاء قدر کی طرف سے لے جائیں جی ٹھیک ہے تو جو نصیب میں ہوتا ٹائم کم ہے میرے خاص اس کے بعد چیٹ بھی آ رہے ہے ایک کوئس ہے زیشان کا بڑا سمپل سو بڑا انٹرسٹنگ ہے اس نے کہا اللہ سے تجارت کا کونسیپ بتا دی حضرت عثمان ایک دفعہ تبوک کا غزہ تھا تو عثمان نے دیکھا پیسے پیسے تو ہے نہیں ریسورس چاہیے جہای مہینے کا سفر ہے خالی اوپر جانا جہاں پہ تبوک کا غزہ ہونا تھا تو عثمان نے کیا کافلہ آیا تھا ان مال تجارت کا کافلہ ابھی بگینہ پہنچا تھا کہ کون ہے جو اس کا ریٹ لگائے گا ان لوگوں نے سے زیادہ مل رہا تو فاللی ایک بندے نے پوچھ لیا کتنا مل رہا ہم تر 30% increment دے رہے ہیں 50% increment دے رہے ہیں 100% بھی دے رہا تو اس سے بھی زیادہ مجھے 10,000% مل رہا تو ان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجارت کھولی ہوئی ہے میں اللہ کے راستے جب ابو دردہ کو اللہ کی نبی نے خیر اس وقت تو پورا مجلس تھی تو صحابہ سارے بیٹھے گئے تو اللہ کے اس وقت تبو ہی کا واقعہ ہے نہیں تو جب صحابہ کو نبی علیہ السلام نے کٹھا کی کہا کون ہے جو اللہ کو پیسے دے تو کون جو اللہ کو سے پیسے مانگ رہے ٹھیک ہے پھر سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں اس سورہ صف میں مثال کے طور بتا رہا ہوں جب عیسیٰ نے کہا نبی آیت صار اللہ کہ اللہ کی مددگار بن پھر من انصار اللہ کون ہے جو اللہ کا مددگار بنے تو یہ اللہ کا مددگار کون بنتا ہے ہم ایسے رب کو تو مانتے ہی نہیں جانتے ہی نہیں جو اپنی مدد چاہتا ہو اللہ تو بے نیاز ہے پورا قادر ہے ہر کام کے پر اس کو کس کی مدد تو یہ عربی کا وہ محورہ جو اللہ نے خود اپنے بارے میں استعمال کیا اللہ کی مدد کون کرے گا کب کروائی اللہ نے یہ صاف پتا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کے انصار وہ ہوتے جو اللہ کے دین کے معاملات کے اندر اللہ کے دین کے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کے مدد گار اب نیچے کی ایک اور کٹیگری یہ ایک اور بھی کٹیگری ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ بیوہ کی مدد کرتی تو اللہ کی مدد کرتی تو بلکل ہے یہ حدیث کے تروں بھی ہے جب میں پیاسا تھا پانی پلائے تھا تو بندہ قیامت آل دیں کو پانی پلائے تو انہیں مجھے پانی پلائے سو یہ عدیث کے طور بھی ہمیں یہ پچھ چل رہتا ہے کہ ہمیں کریں کسی جو اللہ نے پورے سرشن میں اس ہی انفر سرکچر کی بات کی جب آپ انتظامی امور پر پورے کام کر رہے ہوتے تو اللہ اللہ کے نظام کوئی چلا رہے ہوتے ہیں آپ سو دو چیزیں کو مکس نہیں کرنا ایک یہ کہ جب دین کو مسئلہ ہو تو دینداروں کی مدد نہیں کرنی دین کی مدد کرنی تب آپ مزید نہیں بنوائیں گے جب ایک آرمی نے آپ کے ملک پر چرائی کر دی اور آپ مزیدیں بنوارے ہو یا بیواؤں کو سلاحی مشینیں لے کے دے رہے ہو نو 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 دین کو اور اگر امن کا دور ہے تو پھر آپ بوال معاملات کے اندر انفاق کریں خرچہ کریں کہ جب امن کے دور میں آپ اندویجیل میٹر کیو پھر دی سلامی بو دی رہ رہ دی خرچہ لگی خرچہ دی چھتہ دی چھتہ دی دی اچھا میں آپ کہہ رہے ہیں مزید کو سن پوچھو کیونکہ بارہ بجگے اور نو 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 ٹھیک ہے انشاء اللہ ہم ابھی بلکہ ایک حسن نے بھی کہ اس پہ کور اگر سیشن کر لیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کیونکہ سیشن کرنا ہے نا آبیسلی دا ہول انفرس پرکچر کا سیسٹم وہ میں جان کے میں چاہ رہا تھا کہ انگیجن سیشن ہو ورنہ میں بولتا رہتا ہوں اور ٹائم ہی نہیں دیتا ہوں کسی کو بات کرنے کا اور جب دیتا ہوں تو تین گھنٹے ہو جاتے ہیں تو شروع سے ہی سب کسی سب رہے 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 سب سب رہے سب کیونکہ کیونکہ کپٹلزم سے ریلیٹڈ بہت زیادہ گسن ہوتے ہیں ہم کیوں نہ ایک ایسا سیشن کریں جس میں ہم سسٹم کو ڈیفائن کریں کہ کون سسٹم ہے جو ہم پہ جو اثر انداز ہے اور ہماری سائکولوجی کون سسٹم میں جو بنا آ رہے جو کہ کپٹلزم ہے جانے انجانے میں تو ہم اس پہ سیشن کر سکتے نیکسٹ انشاءاللہ تینک یو ایوریون اس سیشن میں بہت اچھا لگا آپ سب نے پارٹسپیٹ کی ہے اور آپ کے ہینڈ ریز میں ابھی تک دیکھ رہوں تلہ اور نومان آباز ان کے ابھی تک تلہ کا سوال لے حسن اور نومان سے سوال لیتے تلہ کا سوال لے لیتے تلہ صرف تلہ کا لے لیتے اور یہ لازم سن ہوگا تلہ پلیز آپ اگر اپنا سوال بھائی ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے جس میں یہ ہے کہ رس کے دس حصے ہیں جس میں سے نو حصے تجارت میں تو کیا یہ صحیح حدیث ہے جی میں سوچ رہا کہ یہ حدیث کیوں نہیں آئی سوال لے مگر حدیث پہ بحیس چل رہی ہے حدیث جو ہے تو میں آپ کو پتا ہے ضعیف حدیث کو بہت ویلیو دیتا ہوں ضعیف حدیث تب تک رہی کوڑ کر دینا مگر یہ حدیث ٹیکنکلی سپیکنگ علماء سامنے یہ حدیث ان کے مطابق حدیث ضعیف ہے مگر یہ حدیث ضعیف کس طریقے سے ہے وہ طریقہ یہ سیشن کے لئے پورا نہیں کرتا یہ حدیث پوری طریقے سے لاغو آئے گی سیشن میں مگر یہ اگلی قسط میں کریں گے انشاءاللہ اس کو آپ کو سمجھ آئے کس طریقے سے چینل چینل اس کی پائپس بڑی پائپ پتلی پائپ کی طرح وہ کیسے چیک کریں گے مگر یہ کامن سنس کی بات ہے نوکری میں آپ جتنا مرضی کچھ کر لیں وہ کچھ نہیں کر سکتے آپ جتنا ایک عام تاجر کم محنت میں زیادہ کر بیس آپ کچھ آپ آپ کچھ ہسان ہم ریلی ساری بارہ بچ چکے کافی نا پارٹسپنٹ سیجن میں ہم انشاءاللہ نیکس سیشن میں پارٹسپنٹ پٹسپنٹ پٹسپنٹ سیجن پٹسپنٹ پٹسپنٹ چیتوا پڑٹسپنٹ پٹسپنٹ پٹسپنٹ ان کے لیے دنیا رکھی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اسمان غنی جو ہیں ان کے پاس اتنی بیلت ہے اور وہ دیتے بھی ہیں لیکن ان کے پاس بیلت بھی ہے تو یہ کانفیٹ نہیں ہوا دون چیزوں میں اسمان غنی جو ہیں بہت اچھا سوال ہے آپ نے یہ بہت اچھا سوال ہے نبی علیہ السلام کو کسی اور بندے کی کمپیرزن میں کبھی بھی نہیں لانا آپ نے یاد رکھے گا یہ بیسک اصول ہے کمپیرزن آف اینیتنگ سپیشلی صحابہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دعا کی مارتی پوری دنیا کا رزق یہ یاد رکھے گا حضرت اسمان غنی کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے یا عبد الرحمن آف کا بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ نبی علیہ السلام بائی چوئیس دعائیں مانگ مانگ کے اپنا رزق کم کرواتے رہے ہیں یہ یاد رکھے گا نبی علیہ السلام سے مت کمپیر کریں کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنے لئے کیا اپنی اولاد کے لئے بھی رزق کے کم ہونے کی دعائیں کی ہیں ٹھیک ہے تاکہ اس کے پیچھے فلوسفی کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو کسی ایک بندے کی بھی قیامت کے ایک بندے کے بھی ذہن میں شیطان یہ نہ ڈال دے کہ یار اگر پاس تو پیسہ تھنا اس لئے اللہ اللہ کرتے رہے نبی علیہ السلام ہم تو پیسے نہیں ہیں تو ہم تو نہیں وہ کام کر سکتے جو نبی علیہ السلام نے کیا ٹھیک ہے سو پیسے اللہ علیہ السلام کی میٹرکس ہی کوئی اور ہے دیس دیس میٹرکس is بیاند ایسپلینیشن ایسی مشکلات میں نبی علیہ السلام نے جندگی گزاری ہے ایسی مشکلات میں تاکہ کوئی غریب سے غریب بیمار سے بیمار پاچ سے پاچ بننے کے پاس کوئی گنجائش نہ ریکھے کہ یار میں سنت پوری نہیں کر سکتا ٹھیک ہے سو کہ میں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ it's unimaginable to live a single day as the prophet for any other human being سو ان کو کمپیر مت کریں رہی بات حضرت عمر کو جو انہوں نے جواب دیا تھا وہ فلوسفی دیکھیں ان کی جاتی کہ عمر تو نہیں چاہتا کہ کیا سرو کسرا دنیا کے مذہ کریں اور مم آخرت کے تو انہوں نے فلوسفی کلیر کر دی تھی کہ اس طرح مت مت سوچو کہ پیسے کی کیا ویلی ہو پیسے کی کوئی ویلی نہیں پیسے کی ویلی ہوتی تو جنت خرید ہی جا سکتی تھی ٹھیک ہے سو اس نارا ویسے بھی پچاس سال سات سال کی عمر ہے انسان کی آپ اس طرح ستر کر لیں ہمارے ٹھیک ہے سائز کی ترقی ہوگی ستر ستر سال کے جو آخری پندنہ سال ہیں وہ تو ویسے بیماری بھی گزرتے ہیں سو اس پچاس سات سال کی عمر کے لیے ہم کیوں یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ویلیو ہے پیسے کی I mean there's mathematics کے خلاف ہے نا یہ بات ایک مزلم جو thinker ہے وہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتا کہ دنیا میں یا اللہ دنیا میں دے سارا کچھ بس آخرت میں شاید تھوڑا سا کم کر دے there's no way مطلب it is not at all a mathematical equation کہ ہم دنیا میں کسی بھی چیز کیوں پر رشت کرو میں نے کہا نا پہلے اللہ جنت میں باغ بناتے ہیں باغ میں کبر میں اور پھر کچھتا کچھتا تو چیٹیں دنیا میں آ جاتے ہیں اللہ کو بھی پتا ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کہا نا کہ اگر دنیا کی ویلیو ایک مچھر کے پر کی جیسے بھی ہوتی نا تو ایک کافر کو نہ زندہ چھوڑتا so there is no way that we can actually put anything اب رہی بات جو امیر مسلمان رہے ہیں تو کیا نعوذ باللہ وہ مسئلے میں نہیں نہیں مسئلے میں کوئی بھی نہیں ہے if they're not spending in the name of Allah then مسئلہ ہے زیادہ بوجھ ہے or they are spending in the name of Allah then کوئی مسئلہ نہیں so it's a it's a very simple equation in the big picture ہاں نیچے آتے رہیں گے تو complication آتے رہے گی کیوں کیوں compare compare رہنا شروع تو صحابہ کو صحابہ سے تو compare کر سکتے ہیں مگر صحابہ کو نبیل اسلام سے مت compare thank you very much صحابہ بھئی میرے خواہ آپ ختم کرتے ہیں تو thank you everyone انشاءاللہ until next sessions thank you السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم